شروع کرتا ہوں اللہ تعالیٰ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے حضرت عبداللہ بن عمرو رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک ایسے شخص کی وفات مدینہ میں ہوئی جو مدینہ ہی میں پیدا ہوا تھا چنانچہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کی نماز جنازہ پڑھائی اور پھر فرمایا کہ کاش یہ شخص اپنے پیدا ہونے کی جگہ کے علاوہ کسی اور جگہ مرا ہوتا صحابہ نے ارز کیا کہ یا رسول اللہ یہ کیوں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص اپنے وطن کے علاوہ کسی دوسری جگہ مرتا ہے تو اس کے وطن سے لے کر اس کے مرنے کے مقام تک کی جگہ اس کے لیے جنت میں پیمائش کی جاتی ہے تشریح مطلب یہ ہے کہ جو شخص وطن سے دور حالت سفر میں مرتا ہے تو اس کے وطن اور اس کے مرنے کی جگہ تک کے درمیان جتنی مسافت ہوتی ہے اس کے بقدر جگہ اس کو جنت میں ملتی ہے لیکن اس بارے میں صحیح یہ معلوم ہوتا ہے کہ سفر سے مراد صرف تعات یعنی جہاد وغیرہ ہے جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ عجر و انعام اس شخص کو ملتا ہے جو جہاد کے لیے یا دینی تعلیم حاصل کرنے کے لیے یا اسی قسم کی دوسرے یا بامقصد و مطلوب کام کے لیے بطن سے دور مرا ہو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ انہوں راوی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم بیمار کے پاس جاؤ تو اس سے کہو کہ تمہارے لیے دعا کرے کیونکہ اس کی دعا فرشتوں کی دعا کی طرح ہے تشریح مریض کی دعا کو فرشتوں کی دعا کے مانند قرار دیا گیا ہے کیونکہ بیمار کی تو ملائکہ کے ساتھ بہت مشابہت ہوتی ہے بائیں طور کہ جس طرح فرشتے گناہوں سے پاک و ساف رہتے ہیں ہمیشہ اللہ تعالیٰ کی یاد میں مصروف رہتے ہیں اور ہمہ وقت بارگاہ رب العزت میں دعا مناجات اور التجا کرتے رہتے ہیں اسی طرح بیمار بھی گناہوں سے بچتا ہے ہر وقت اللہ ہی کی طرف متوجہ رہتا ہے اور ہمہ وقت دعا درازی اور التجا میں مصروف رہتا ہے حضرت انس رضی اللہ عنہ رابی ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ بزرگ کو برتر فرماتے ہیں کہ قسم ہے اپنی عزت و بزرگی کی جس بندہ کو میں بخشنا چاہتا ہوں اسے میں دنیا سے اس وقت تک نہیں اٹھاؤں گا جب تک کہ اس کے بدن کو بیماری میں مبتلا کر کے اور اس کے رزق کی تنگی میں ڈال کر اس کے ہر گناہ کا بدلہ جو اس کے ذمہ ہو نہ دے لوں گا تشریح اللہ تعالیٰ کے ارشاد کا مطلب یہ ہے کہ جس بندہ کو میں آخرت کی عبدی سعادت سے نواز نہ چاہتا ہوں اس کے گناہوں کی سزا دنیا ہی میں بائیں طور دے دیتا ہوں کہ کبھی تو اسے بیماری میں مبتلا کر دیتا ہوں کبھی مال و رزق کی تنگی اس پر مسلط کر دیتا ہوں بس وہ بخشا جاتا ہے اور عذاب آخرت سے نجات پاتا ہے حاصل یہ ہے کہ فکر و بیماری اور بلا و مصیبت گناہوں کو دور کرتی ہے دوستو اللہ تعالیٰ ہمیں ان احادیث مبارکہ پر عمل کرنے اور اپنی زندگیوں کو سوارنے کی توفیق عطا فرمائے